موسیقی ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ساہی وال کی عوام کے لیے ساہی وال کی شوشل ایکٹیوٹیز کے لیے بے اپنا خدمات سر انجام دی ہیں سر یہ جذبہ آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا سر ایک تو شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرم میں بلایا جذبہ ایسا ہے کہ میں مختلف جگہ پر جاتا رہتا تھا مجھے کوئی چیزیں بری لگتی تھی اس پر میں بات کرتا تھا انتظامیاں کو چیزیں دکھاتا تھا کہ یہ ساہی وال کی شہریوں کے لیے یہ چیزیں بہتر کریں کہیں پہ وہ سیبرے کا مسئلہ ہو سڑ کا مسئلہ ہو لائٹ کا مسئلہ ہو وابڈا والوں کا مسئلہ ہو پولیس کا مسئلہ ہو انتظامیاں کا مسئلہ ہو میں ان کو آگاہ کرتا تھا تو شکر اللہ الحمدللہ انعید علی قنونی سے لے کر 86 کورٹ 86 تاک اور جہاز گونٹ سے لے کر بھٹو نغر تاک میں نے بہت سارے کام دکھائے اور بہت سارے انتظامیاں نے کام کیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساہی وال کی بہتری کے لیے خدمات کی سجاد بھائی آپ نے کوورٹ 90 میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا جس میں آپ کو گورنر آف پنجاب چیمبر آف کامرس اور ٹیچنگ ہسپتال کی جانب سے آپ کو آوارڈ ملے اس حوالے سے بتانا چاہیں گے فروغہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مختلف ڈیوٹییں لینے ہوتی ہیں جب کوورٹ آیا تو بہت سارے لوگ پریشان تھے تو میں نے دیکھا کہ سیاستان جو ہے وہ الیکشن جب لڑتے ہیں تو اس کے بعد وہ غیب ہو جاتے ہیں عوام کے دکھ میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو میرے اندر ایک جدوہ تھا وفصلہ تھا مختلف کاموں میں گزرا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چاول کی بوری سے میں نے کام سٹارٹ کیا مزدور پولی سے میں نے سٹارٹ کیا تو اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ مختلف مخیر حضرات سے مجھے راشن ملے محبت کی اور میں نے بہت سارے گھروں میں جا کر وہ راشن جو ہے وہ پروائیڈ کیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں نے رات کے پیر کام کیا تقریبا ایک دو بجے جب آنکھ ملتے ہوئے کوئی دروازہ کھولتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر میں راشن آ رہا ہے اور تیرے والا میرے رب کی دات تھے تو میں وہ راشن جو ہے ان کے گھر پنچاتا تھا تو مجھے بڑی دعائیں ملتی تھی اور بڑے خوش ہوتے تھے لوگ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ خزانہ ہمارے لئے کھانے پینے کے لئے یہ چیزیں بیجی ہیں تو جو مختلف ایریے مجھے مل جاتے تھے سندھی ملا جہاز گونر شریف قنونی اور بطو نگر کوٹ کی کچھ ایسے لوگ مجھے ملے جو مجھے فون پر رابطہ کرتے تھے کہ ہم بہت مشکل میں ہیں تو ان کو میں نے راشن وغیرہ پروائیڈ کیا تو پھر یہ مختلف لوگ پھر وہ بھی شروع ہو گئے راشن دینے کے لئے تو برحال وہ ایک ایسا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسا وقت نہ لے کر آئے تو اس میں بہت سارا کام کیا تو پھر علم دلہ راہی آکھ فانڈیشن کی طرف سے چوزی سرور صاحب جو گورنر پنجاب صاحب کا گورنر پنجاب انہوں نے مجھے آوارڈ سے نوا دا پھر اسی طرح کام کرتے کرتے مجھے اللہ نے ایک اور حدمت کا موقع دیا میں ٹیچنگ ہسپیٹل سائی وال میں چلا گیا وہاں میں نے سٹور میں پڑی چیزیں دیکھی جو بلکل سکرائب ہو چکو جو ضائع ہو کر سیدھک واریہ کے پاس جانی تھی تو میں تھوڑا سا میکینکلی طور پر سوچتا تھا میں نے کہا یہ تھوڑے سی پیسو سے یا تھوڑی سی میند سے یہ چیزیں ریکاور ہو کر واپسی ہسپیٹل میں چلے جائے گی میں یہاں پر آپ کا ایک سوال کارٹ رہا ہوں یہ جو ٹیچنگ ہسپیٹل میں آپ نے جو فرائض سر انجام دی ہیں مریضوں کے لیے اس ٹیچنگ کے حوالے سے یہ آپ اپنی جیف سے کرتے تھے یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کو مدد فرحانہ میری ورکشب ہے میرا چار پہی کا بزنس ہے اور میری ایک ٹیم ہے اور یہ میں نے اپنی والدہ مائدہ کے سالے سواب کے لیے یہ سارا کام کیا سٹارٹنگ میں نے کی ہے اور پھر جب زیادہ مجھے چیزوں کی ضرورت پڑی تو اس میں مطلب دوستوں سے میں نے یعنی دوستوں نے میرے سار شیئرنگ کی ویل کی حوالہ سے ہیک فانڈیشن کی طرف سے مجھے ویل پروائیڈ کیا گئے اور اس کے بعد چیمبر آف کامرس کی طرف سے کاشیف ریا صاحب جو پریزنٹ ہے انہوں نے بھی مجھے ویل پروائیڈ کیے پھر وہ چیزیں لے کر میں جو سکرائب تھی اس کو میں نے رپیرنگ کیا اور بینچز تھے سٹیچر تھے ویلچیر تھیں اور بھی کافی چیزیں تھی جو بلکل سکرائب ہو چکی تھی وہ آج بھی ہاؤسپیٹر میں چل رہی ہیں تو اسی دوران پھر ٹیچنگ ہاؤسپیٹر کے جو مستحق احمد صاحب ہیں انہوں نے اور میڈیکل کالی کے جو پرنسپل ہے عمران صاحب انہوں نے مجھے ایوارڈ سے نوازا پھر اس کے بعد چیمبر آف کامرس کے پریزنٹ جو ہیں کاشیف ریا صاحب انہوں نے مجھے ایوارڈ سے نوازا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرتا ہوں کہ تین ہی وارڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے ہیں خدمت اور جتفے کی مت سے ملے ہیں اچھا سر آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی قبضہ مافیا کے خلاف یہ آپ کی جرد اور بہادری آپ کے ذہن میں کہاں سے ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احمدوں سے کام لیتا ہے جرد اور بہادری ہر چیز میں ہونی چاہیے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے تو جیسے جیسے مجھے مختلف کام ملتے رہے میں نے اس کو اچیف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں نے کوشش کی تو مجھے برا لگتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے ہمارا ملک ہے ہمارا پاکستان ہے اس میں کوئی بھی چیز بری ہو برے انداز میں ہو تو مجھے بہت سارا برا لگتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے الحمدللہ اپنی نیت بھی ٹھیک رکھتا ہوں اور پھر اس کام کے لیے بھی نیت ٹھیک رکھتا ہوں تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور ان قبضہ معافیہ کے خلاف میں نے پوسٹیں اور ویلوگ بنائے اور انتظامیہ کا کام انتظامیہ کو بتایا اور پولیس کا کام پولیس کو بتایا اور اس کے بعد الحمدللہ انتظامیہ نے بھی اچھا رول پلے ادا کیا اور پنجاب پولیس سائیوال کے صاحب کا ڈی پیو اور جو اب ڈی پیو ہیں وہ بھی فیصل شہدار صاحب اور صاحب کا ڈی پیو صادق بلوش صاحب اور ڈی ایس پی ماریوسف صاحب اور کافی ایسی چو سبان یا پولیس کے جوان جتنے بھی ہیں الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کارپرٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی حق ادا کیا اچھا سا ساہیوال کی بہتریقی سنداز میں ہونی چاہیے جس میں انتظامیہ بھی اپنا کردار ادا کرے اس حوالے سے بتائیں گے فروق صاحب میں میری ایج فیپٹی سے اب فیپٹی وان ہونے والی ہے تو یہ جو ہمارا پورا شہر ہے یہ میں نے کافی عرصہ پہلے دکھا ہوا ہے کہ ہمارے شہر کا جو نقشہ تھا وہ اس انداز میں تھا کہ ریل یادگاہ چونک سے لے کر بھٹو نگر تاک یا مزدور پولی تاک اور مشن چونک سے لے کر آگے دو چونک یا لگانے وہ گجراتا یہ سارے ایریے میں فتبات بھی بنے ہوئے تھے سیورے کے بہترین نظام تھا نالے بنے ہوئے تھے جو گوروں کے دور پہ بنے ہوئے تھے جب پاکچان بنا تھا اس سے پہلے گئے یہ چلتے ہوتے تھے پانی بھی نیری نظام آتا پانی بھی آتا تھا اور مختلف پارکوں میں وہ پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا اور بڑی سبزہ ہوتا تھا ریل میں روڈ پہ بھی جو نالا ہے جو کھا رہا ہے وہ بند ہو چکا ہے جو پاک تھے جو پاکچان بزار میں صدر بزار میں یا جو وہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کی بے ذابط کیوں کی وجہ سے اور ہماری انتظامیہ کی آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے یہ تباہی کا سما بنا ساہیوال کے لیے اب جو کمیشنر ساہیوال شایب اقبال صاحب ہیں اور ڈپٹک کمیشنر کرام راک صاحب بہت اچھے انداز میں میں نے اس سے پہلے اتنے اچھے انداز میں ساہیوال میں کام ہوتا نہیں دیکھو جس انداز میں یہ سڑکیں بانی ہیں جس انداز میں ساہیوال کی خوبصورتی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں سامنے رکھنا جاتا ہوں انتظامیاں کے سامنے جات بھائی میں آپ کی وال کاٹ رہا ہوں آپ نے کمیشنر صاحب کے بارے میں بہت اچھی باتیں کہی ہیں لیکن ہمارے جو ساہیوال کی انتظامی ہے جس میں میلٹو بلٹر کارپریشن ہے سی برچ کا انظام ہمارے ساہیوال کے اندر بڑی طرح متاثر ہو چکا ہے اور کئی کئی دنوں سے پانی نہیں آرہا عوام کافی پریشان ہے میں اسی بال پر آوں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کمیشنر صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ایک بال صاحب بہت ایکٹیو ہیں صبح ڈیلی اٹھتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں واج کرتا ہوں اخر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہائی سٹریٹ کمیشنر روڈ اور فتشیر مین فتشیر روڈ اور مختلف جو بائر والا ہے ڈے والا جو پول ہے یہ قریبا مکمل ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے جیسے ہی اب اندر شہر میں داخل ہوتے ہیں جیسے کھوکھا بزار ہے اس کی سڑک بہت عرصے سے خراب ہیں چرچ روڈ ہے دیپالپور بزار ہے ریلوے روڈ ہے اور اس کے ساتھ سا اندرون شہر یہ وہ جو فنیچر بزار والی سڑک ہیں اس پر بھی سیورن کی وجہ سے ساری خرابی آئی ہیں انتظامیاں کو جائے ہیں کہ سب سے پہلے سیورن کا نظام جو انا وہ بے تدلہ ہے ہر سڑک کے بعد ایک سڑک انچی کر دیتے ہیں انتظامیاں کی ناہلی رکھیں اور میں نے تاجوں کے لیے اس لیے کہا ہے کہ تاجوں کی بے ذابت کی وجہ سے جو نالی سسٹم میں انہوں نے بند کیا جو برسات کا پانی ہے جو بارش کا پانی ہے وہ کہاں سے جائے وہ ان نالیوں سے جاتا ہے وہ نالی سسٹم نے انہوں نے بند کیا جس کی وجہ سے سڑکیں ٹوڑتی ہیں اب جب سڑک ٹوڑتی ہے پانی کھڑا ہوتا ہے سڑک کے اوپر سڑک بنا دیتے ہیں پھر آگے والی سڑک نیچے ہو جاتی ہے پھر وہ ٹوڑنی شروع ہو جاتی ہیں ایسے نہیں دو نالے ہیں بہت شہر کے اہم میکمشل صاحب آپ سے مخاطب ہوں دو تین نالے ایسے ہیں ایک تو ریلوے روڈ والا جو بند ہو گیا اس کو دوبارہ کھلوایا جائے دوسرے نمبر پہ جو یہ جو ہائی سٹیٹ والا نالا ہے اور جو غوری چونک والا نالا ہے یہ دو ایسے نالیں ہیں جو کنٹینیوز چلنے چاہیے ایک کی صفائی ہونی چاہیے اور شہر کا رخ جو ہے تھوڑا سایسے ہونا چاہیے تاکہ پانی آٹومیٹکلی ان نالوں میں چلا جائے اور بارش کی جانا جو نقصانت ہیں سڑکوں کے سجاد بھائی بہت شکریہ آپ مہارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنی ساہی وال کی عوام کے لیے جو ایک اچھا میسیج دیا اپنے میزبان فروغ احمد کو اجازت دیجئے ٹائم ناؤ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ